لاہور ہائی کورڈ میں آج بانی پٹی کی سکورٹی کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں اڈگو جنرل پنجاب خالے ساگ پیش ہوئے ہیں اور چیف جسو لاہور ہائی کورڈ نے جو افضال پاہٹ کی درخواست پر سماعت کی اسی حالے سے ہم بات کرتے ہیں اڈگو جنرل پنجاب خالے ساگ سے خالے ساگ پتائیں کہ آج آپ نے بلی ڈیٹیل کے ساتھ جو سکورٹی ہے جہاں بھی رکھا گیا امران فون کو اس حالے سے اگاہ کیا کیا گیا میں نے عدالت کو بتایا جی کہ ویسے تو یہ قابل سماعت نہیں ہے یہاں پہ یہ پٹیشن لیکن بینگ ارسپونسبل گورنمنٹ میں نے جو انفرمیشن لی ہے اپنی گورنمنٹ سے سات سیلز ایسے ہیں جو مختص کر دیئے گئے ہیں امران خان صاحب کے لیے جس میں ہم پینتیس قیدیوں کو رکھ سکتے تھے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جیل آلریڈی اوور پولیوٹڈ ہے جہاں ایک شخص ہونا چاہیے وہاں دس دس لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے سات سیلز جو ہیں وہ ایکسکلوسیبی امران خان صاحب کے لیے کر دی ہیں دو سیلز وہ استعمال کر رہے ہیں باقی پانچ سیل ہیں ان پانچ کے کوریڈورز میں وہ واک کرتے ہیں پھر ان کے لیے ایک ڈیزگنیٹڈ کچن ہے اس کچن میں ان کے علاوہ کسی کا کھانا نہیں بنتا وہ کھانا ان کی مرضی سے بنتا ہے پھر وہ جو کھانا بنتا ہے وہ ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں اس کو سیٹیفائی کرتے ہیں پھر امران خان صاحب کی راؤنڈ ڈا کلوک سیکیورٹی کے لیے جہاں عام قیدی دس لوگوں کے لیے ایک پرسنیل اویلیبل ہوتا ہے تو امران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے فورٹین جیل آفیشلز ایف بین ڈیپیوٹڈ جو راؤنڈ ڈا کلوک دو شفٹس میں کام کرتے ہیں دو آفیسرز ان کو واج کرتے ہیں ایک سپیسیفیک سی سی ٹی وی کیامراز کا سسٹم نیوہ انسٹال کیا ہے الگ کاؤسٹ انکر کر کے وہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے امران خان سے ان کی مرضی کے بغیر کوئی مل نہیں سکتا اسلام آباد ہائی کوڈ کی ڈیریکشن کے مطابق اب ایک ارینجمنٹ کے تحت ان کی ایک سے زیادہ ہفتے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو ایکسٹر آرڈنری ارینجمنٹ ہے ان کے لیے ایک پوری ڈاکٹرز کی ڈیزگنیٹڈ ٹیم ہے ان کے اپنے دو فیزیشنز ہیں ترشری کیئر ہسپیٹلز کے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ابھی ریسنٹلی ان کے پرسنل ڈاکٹر نے اور ان کے ڈینٹس نے ان کو چیک کیا ہے تو ان ساری فسلیٹیز کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ نے پولٹیکل سٹیٹمنٹس کے لیے فر ملکنگ پولٹیکل کیپٹل عدالتوں کا رخ کرنا ہے تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج اچھا جو ان کے وکیل ہیں ساری منظور بٹ انہوں نے کیا عدالت میں موقع چیار کیا اور اس پر کیا آج تو میں نے جب بتایا کہ ان کی اپنی اہلیہ نے بلکل اسی طرز کی ایک پٹیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے اور وہ وہاں پہ پینڈنگ ہے تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے ہونرربل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو پٹیشن آپ لے آئے ہیں اس پہ تو عمران خان صاحب کے دسخط بھی نہیں ہے ان کی اپنی اہلیہ نے وہاں ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے تو آپ پھر اس پہ جو پٹیشنر کے کاؤنسل تھے انہوں نے ٹائم سیکھ کیا ہے کہ ہم ذرا انفرمیشن لے لیں تو اب یہ حالات ہیں کہ ہم انفرمیشن کے بغیر بس ہم پٹیشن کرنا چاہتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں وہ اس پہ کوئی روک نہیں لگائی جاستی اب عید کے بعد اس کی سماعت ہو جی عمران خان کی سیکورٹی کے حالے سے جو کیس ہے اس کی سماعت اب عید کے بعد ہوگی اور عدالت نے جو درخواست گزار کے وکیل ہیں اسد منظور باتو ان کو جو کلائنٹ ہیں ان سے ڈریشن دینے کے لیے مولدی